آپ دیکھ رہے ہیں انڈار راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو ہمارے گاؤں یا گھر یا کوئی بھی جان پہچان کی جگہ پر کچھ ایسے دبے ہوئے رہیسے ہوتے ہیں اور یہ رہیسے سبھی کی سلامتی کے لیے دبا دیے جاتے ہیں بڑوں کی بات نہ مان کر ان رہیسوں کی تلاس میں ہم انجانی اور خطرناک سکتیوں کو آمنترت کر دیتے ہیں جن کا ہرجانہ ہمیں ڈر یا کچھ سمیتو اپنی جان دے کر بھگت نہ پڑ سکتا ہے آج کی یہ سچی گھٹنا میری زندگی کی سب سے ڈھڑاونی یاد ہے جسے بھول کر بھی میں بھولا نہیں پاتا دوستو یہ بات تب کی ہے جب میں پندرہ سال کا تھا اُس دن سام کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے تھوڑی دیری ہو گئی تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی دیری ہو گئی تھی مجھے یہ بات پتا تھا کہ گھر جاتے ہی مجھے اچھی کھاسی ڈانٹ پڑنے والی ہے اور میں ڈرتے ہوئے اپنے گھر گیا اور سوچ رہا تھا کہ آخر کیا بہانہ بناوں گھر کے اندر بس پہنچا ہی تھا کہ یہاں کا تو پورا نظارہ ہی الگ تھا مجھے میرے ماما جی دکھے جو کسی کام سے ہمارے گاؤں آئے ہوئے تھے انہوں نے چاہتے وقت مجھے اپنے ساتھ نانی کے گاؤں لے جانے کا فیصلہ کیا میں ابھی پچھلی بار ایک سال پہلی ہی نانی کے گاؤں گیا تھا تب ہی میں نے سوچا کہ ایک بار پھر سے نانی کے گاؤں گھوم ہی آؤں ویسے بھی رو جانا کہاں پر میں گھومنے جاتا ہوں میں خوشی کے مارے اپنی ساری ضروری چیزیں پیک کرنے لگ گیا ماما جی کے اپنے دکان تھے اور وہ مالکی ڈیلیوری کی بجائے سے یہاں پر آئے تھے آج ان کا جانا بہت ہی ضروری تھا جس بجائے سے انہیں آج ہی نکلنا تھا میں بھی کافی ایکسائٹیڈ تھا اپنے ماما کے ساتھ جانے کے لیے ہم دونوں اسی وقت نکل گئے ماما جی کے بائک سے رات کافی اندھیری تھے اور گاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے راستے کے سارے پیڑ پودھوں کے ہوا سے ہننے کی آواز بھی صاف صاف سنائی دے رہی تھی حالانکہ کسی طرح ہم رات کے نو ساڑے نو بجے تک گھر پہنچ گئے تھے اس رات کو پتہ نہیں کیا تھا پرگاؤں کے زیادہ تلوگ ابھی بھی جگے ہوئے تھے اور باہر بارامڈے میں بیٹھے ہوئے تھے میں کافی تھکا ہوا تھا اس لئے اپنے ماما کی گھر پہنچتے ہی میں سیدھے جا کر سو گیا میں ابھی سویا ہی تھا کہ تبھی میرا مامیرہ بھائی انمول آ کر مجھے پریشان کرنے لگا میں نے اس سے کہا بھائی ابھی سو جاتے ہیں اگلی صبح بات کریں گے نا پر وہ کہاں نید آنے دیتا ہم دونوں وہیں بستر پر لیٹ کر اب باتیں کرنے لگے انہی باتوں میں مجھے بہت پرانی ایک بات پتا چلی میں نے یہ بات بہت پہلے بھی سنی ہوئی تھی پر میں نے کبھی بھی اس پر گوڑ نہیں کیا بات یہ تھی کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمارے دوسرے حویلی میں جسے ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کے سب سے آخری کمرے میں کوئی پریت رہتا ہے میں نے یہ بات سنی تھی کہ ہمارا ایک دوسرا بھی گھر ہے جسے کافی سمیں پہلے ہی میرے ماما جی کے پریوار نے چھوڑ دیا تھا اور اس کا کارن وہی پریت تھا یہی ایک کارن ہے کہ ہر اماوچے کی رات کو وہاں پر الگ سے ایک تھالی میں ماس رکھ کر اس گھر کے آگے رکھ دیا جاتا ہے اور اگلے ہی دن وہے کھانے کی تھالی کھالی ملتی ہے اس چیز پر وشواس کرنا میرے لئے تو مانو انسان کے ہوا میں اڑنے جیسے تھا کیونکہ کوئی بھی جانور آ کر وہ کھانا کھا کر جا سکتا ہے اور جہاں تک بات ہے اس پریت کی تو اس کے استدفع کو ماننا ہی میرے لئے مسکل ہے میں نے انمول سے کہا کل ہم دونوں حویلی پہ گھوم کے آتے ہیں نا انمول کا جواب ملا نہیں وہاں جانا منائیں میں نے کہا ہم دوپیر کے وقت جائیں گے یار جب سب لوگ سوتے رہیں گے اور تھوڑی دیر میں گھوم کر واپس آ جائیں گے ویسے بھی وہ تو ہماری حویلی ہے نا مجھے آج بھی یاد ہے پانچ سال پہلے ہم اسی حویلی میں خوب کھیلا کرتے تھے اگلے ہی دن ہم کافی دیر سے اٹھے کیونکہ لگ بھگ پوری رات ہم نے باتیں کرتے ہوئے ہی بتائی تھی تو پھر دوپیر میں سب کے سب سو جانے کے بعد ہم لوگ اس حویلی کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑے میں نے کئی بار اس حویلی کے بارے میں سنا تھا پر کبھی وہاں پر گیا نہیں تھا انمول نے مجھے اس حویلی کو باہر سے دکھایا وہ حویلی باہر سے دکھنے میں بہت ہی سندر معلوم پڑ رہی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا سندر گھر بھی بھوڈیا ہو سکتا ہے مجھے جو کہانی وہاں کے بارے میں پتا چلی تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ اس حویلی کو میرے نانا جی کے باقی کے تین بھائیوں کے ساتھ مل کر بنایا گیا تھا جس میں چاروں بھائیوں نے پیسے دیئے تھے اور حویلی کو ایسا بنایا گیا تھا کہ میرے نانا جی اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ یہیں پر رہ سکیں اس لئے حویلی کافی بڑی اور چوڑی بنائی گئی تھی اور تب تک حویلی کا پورا کام ختم بھی نہیں ہوا تھا اس سمیں پیسوں کی کمی آنے لگ گئی تھی اور کسی طرح گرجہ لے کر اس حویلی کا پورا کام کیا گیا پھر آخری میں حویلی کے کچھ چھوٹے کام ابھی بھاگی تھے جیسے کہ حویلی کو رنگنا اتیادی سامان لانا اور تب تک کے لئے حویلی کا کام کچھ سمیں کے لئے روک دیا گیا تھا اور اسی دوران ایک آدمی نے حویلی کے سب سے اوپر والے کمرے سے کود کر اپنی جان دے دی کسی کو اس سمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر کون تھا وہ آدمی جس نے ایسا کیا تھا گھر والوں کے مطابق وہ سائد کوئی کام کرنے والا مزدور تھا کچھ لوگ اسے پاگل بتاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ گلتی سے وہ گر گیا تھا اب اس کے پیچھے کا کیا سچ ہے یہ تو بھگوان ہی جانے اس کے بعد سے ہی کہا جانے لگا کہ حویلی میں بہت عجیب عجیب سے گھٹنائے ہونی شروع ہو گئیں یہاں پر جو لوگ کام کرنے آتے تھے انہیں بھی عجیب عجیب سا دیراؤنہ احساس ہونے لگا پھر یہاں پر کوئی بھی کام کرنے نہیں آتا تھا اور جب یہاں کا شدی کرن ہونے والا تھا تب ہی جو پجارے آئے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں اب کوئی بھی نہیں رہ پائے گا کیونکہ پہلے تو گھر کی دشاہی پوری کی پوری گلت ہے اور گھر کا جو پچھلا حصہ تھا وہ کھلی چنوٹی دیتا تھا ناکار آدمک اڑ جاؤں کو اس آدم کی اکال مردیو بھی ایک کارن ہو سکتا تھا اس کے بعد گھر کے لوگ کافی درابنا اور بھیانک محسوس کرنے لگے پنڈجی نے یہ بھی کہا کہ اماوس کی راز سے پہلے ایک تھالی ماس سے بھرا ہوا یہاں پر رکھ دینا چاہیے اس سے پریدوا دی سکتی کسی اور کا سکار کرنے سے رک جائے گی اس دن کے بعد سے پھر کوئی بھی حویلی میں نہیں جاتا تھا حویلی پوری ویران اور سومسان ہو گئی اور کہتے ہیں کہ اس آدمی کے آدمہ اس گھر میں بھٹکتی ہے مجھے بس اتنی باتیں پتا تھی اس حویلی کے بارے میں ہم لوگ حویلی کے سامنے پہنچ گئے اور جیسے میں نے کہا تھا حویلی سچ میں بہت ہی ویسال تھی اور اگر اسے رنگ دیا جاتا تو کسی راجہ مہراجہ کے گھر سے کم نہیں لگتی تب ہی ہم نے سوچا جلدی سے ہم حویلی گھوم لیتے ہیں اور واپس گھر چلے جائیں گے نہیں تو کسی کو سکھ ہو جائے گا یہاں پر آنا میری زندگی کی یہ سب سے بڑی بے بکوفی تھی میں حویلی کے اندر گیا اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا کی دروازہ کسی ٹوٹے ہوئے ڈیمک کھائے لکڑی کی طرح کھلنے لگا جیسے ہی حویلی کے اندر گیا مجھے یہ حویلی اندر سے کافی ڈھرابنی لگ رہی تھی اور یہاں پر بھلا کیسے کوئی رہ سکتا ہے حویلی میں اوپر کی طرف جاتے ہوئے دو الگ الگ سیڑیاں تھی جو آگے چل کر مڑ جاتی تھی میں نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھی راؤ ایک ساتھ اس حویلی کو دیکھتے ہیں ہم حویلی کے اندر گئے حویلی کے اندر جاتے ہی ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے اوپر کی کمرے کو دیکھ لیتے ہیں ویسے بھی وہ بندھی ہوں گے میں اوپر کی کمرے کی طرف بڑھا تب تک انمول پتہ نہیں کہاں پر چلا گیا تھا اور جب میں آدھا سیڑی چڑ چکا تھا تب میں نے دیکھا کہ انمول میرے ساتھ نہیں ہے میں نے سوچا کہ میں اوپر اکیرے دیکھ کر آ جاتا ہوں سید وہ کہیں اور گھوم رہا ہوگا اوپر پہنچتے ہی میں حیران ہو گیا انمول ٹھیک میرے سامنے کھڑا تھا انمول نے کہا کتنا دھیرے چلتے ہو تم تب ہی میں نے کہا اتنی جلدی تم اوپر کیسے آ گئے تو اس نے کہا بس یوں ہی میں نے کہا کیا تم نے اوپر سارے کمرے کو دیکھ لیا ہے کیا اس میں تمہیں کچھ بھوتو دکھا تو اس نے کہا سارے کمرے بند ہیں یہاں رہ کر کوئی فائدہ نہیں چلو چلتے ہیں پھر میں سیڑی سے نیچے اتڑنے لگا پر انمول ابھی بھی اوپر ہی تھا مجھے لگا سائد وہ کہیں کچھ دیکھ رہا ہوگا میں نیچے آیا تب جو میں نے دیکھا تو اس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا میں نے دیکھا انمول تو حبیلی کے باہر سے اندر آ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا تم اتنی جلدی کیسے نیچا آ گئے تو اس نے کہا نیچے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ٹوائلٹ کر کے آتا ہوں پر تم بینا رکھے وہاں سے چلے آئے میں اب بہت زیادہ گھبرا چکا تھا کیونکہ سائد اب تک آدھی راستے سے انمول کے ساتھ نہیں بلکہ میں کسی اور کے ساتھ تھا میں نے اسے اس گھٹنا کے بارے میں بتایا اور اتنا سنتے ہی ہم دونوں حبیلی سے دیجی سے بھاگنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ابھی جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ کسی طرح کی اصلیت تھی جتنا بھی میں اندی بیسواس چیزوں پر بیسواس نہیں کرتا تھا وہے سب ایک پل میں ہی چکنا چور ہو گیا تھا میں یہ بات کسی کو بتانے کی نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ بتانے پر ہمیں بہت ڈانٹ پڑتی سائد یہ میری سب سے بڑی گلتی تھی ہم لوگ ڈڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور گھر پہنچتے ہی ہم پوری طرح سے ہاف رہے تھے پسینی سے ہم پوری طرح تربیتر ہو چکے تھے اور ہماری یہ دسہ دیکھ کر سب نے کافی پوچھا کی کیا ہوا ہے پر ہم نے کسی نہ کسی طرح بات کو ٹال ہی دیا اب یہاں سے اصلی خوف شروع ہونے والا تھا شام کو میں اور انمول باہر ٹہل رہے تھے اور سورج ڈھلنے کے کگھار پر تھا کھیلتے وقت مجھے اچانک سے ایک لڑکا دکھائی پڑا وہ مجھ سے کچھ تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا پر پورے کالے رنگ کا تھا وہ وہ ہماری طرف گھورے جا رہا تھا جیسے کی مانو اسے بھی اس گیند سے کھیل نہ ہو اس لڑکے کو ہم نے اپنے پاس بلائیا اور کہا کیا تم ہمارے ساتھ کھیلوگے تو اس نے اپنی مونڈی ہلائی اور ہم نے اسے اپنے کھیل میں سامل کر دیا ہم تھوڑے سمیں تک کھیل ہی رہے تھے کہ تب ہی اس بچے نے پیڑ کی طرف گیند فیکی اس کے گیند فیکنے کے کارن وہاں پر مدو مکھی کا چھتہ پھٹ گیا جس سے چار طرف مدو مکھیا ہی مدو مکھیا ہو گئی اس سے اب ہمارے لئے وہاں پر کھیلنا ناممکن تھا اس نے کہا کہ اب یہاں پر ہم لوگ کھیل نہیں سکتے اور اس لئے اس بچے نے ہمیں ایک دوسری جگہ دکھانے کے لئے اپنے ساتھ لے کر گیا جہاں پر ہم لوگ کھیل سکتے تھے وہاں کا راستہ جنگلوں سے بھرا ہوا تھا پر وہ جگہ جیدہ دور نہیں تھی راستہ تھوڑا جانا پہچانا لگ رہا تھا جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر بڑا سا ایک کھیت تھا جو پوری طرح سے کھالی تھا اور وہاں کی فصل بھی اب کٹ چکی تھی پھر ہم لوگ وہی پر کھیلنے لگے قریب آدھے گھنٹے بعد اس بچے نے گیند فے کی اور اس بار وہ گیند جھاڑیوں میں کہیں پر چلی گئی جب ہم جھاڑیوں کے اس طرف گیند کو دیکھنے گئے تو مجھے دکھا کہ یہ تو ہماری والی ہی حویلی ہے وہ بچہ ہمیں حویلی کے دوسری طرف لے آئے تھا اصل میں وہے بچہ ہمیں اس حویلی کے بھگر والے کھیت میں لے آئے تھا تب ہی اس بچے نے مجھ سے کہا کہ وہ گیند حویلی میں چلی گئی ہے میں نے کہا نہیں نہیں وہاں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھٹکتی آتما رہتی ہیں پر پتہ نہیں وہ لڑکا بہت جد کر رہا تھا کہ وہ جائے گا مطلب کی جا کر ہی رہے گا اس نے کہا ہم سب ایک ساتھ چلتے ہیں اور گیند لے کر آ جاتے ہیں ہم کچھ پانچ جانے تھے سب نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا تب ہی ہم گھر کے اندر گئے اور اس وقت گھر میں پوری طرح سے سنناٹہ پسرا ہوا تھا مجھے اس گھر کی اصلیت پتہ تھے اس لئے میں ڈڑ سے کامپ رہا تھا میں نے سب کو کہا ہمیں واپس جانا چاہیے یار پر کسی کو بھی اس کہانی پر بسواس نہیں تھا اس لئے سب اتیجنا میں گھر کی کمروں میں جانے لگے تھے میں اور انمول ایک ساتھ اوپر کی طرف گیند ڈھونڈنے لگے اور گیند ڈھونڈتے ہوئے ہمیں کچھ ایک گھنٹہ بھی دیا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم گھر میں ہی تب سے گھوم رہے ہیں انت میں میں نے گھر سے باہر آ کر سب ہی کو کہا اب بول نہیں ملے گی چلو چلتے ہیں یاں سے میرے سارے دوست درباجی پر آ کر کھڑے ہو گئے پر وہے لڑکا ابھی تک نہیں آیا تھا تب ہی ایک گیند اوپر سے ٹپا کھاتے ہوئے ہمارے سامنے آ کر گری وہ وہی گیند تھی پر وہی سیڑھی کی کنارے سے وہ لڑکا ہمیں دیکھ کر ایک دراؤنی سیطانی ہسی دے رہا تھا اس کی آواز اور چہری کے بھاؤ اپنے آپ بدل رہے تھے اسے دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی لڑکا نہیں بلکی سائد کوئی پریت ہے ہم سب ڈر سے کامتی گرتے پڑتے وہاں سے بھاگ گئے اور گھر آ کر ہم نے یہ بات سب کو بتائی ہمیں اس کے لیے بہت ڈانٹ بھی پڑی اس دن کے بعد مجھے لگ پک ایک ہفتے تک بہت تیج بکھار رہا پھر تھوڑے سمیں بعد اس گھر کو بھی توڑ دیا گیا تھا اس دن کے بعد آج تک ہم گلتی سے بھی اس جگہ کے قریب سے نہیں گزرے دو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لیے بائی اینڈ ٹھیک کیا